شروع سے میرا فوکس رہا ہے یوتھ کو ایڈریس کرنے کا استاد بچوں کو جو بہتر سب سے اچھا گائیڈ ہوتا ہے وہ ان بچوں کو ایک اچھی تربیت کر کے معاشرے میں باہر بھیجیں تو وہ انڈویجولز جو ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے بینیفیشل فار دا سوسائیٹی آپ کو جو بھی انسپائر کرتا ہے آپ کا استاد کون تھا آپ کا انسٹیوشن کون تھا تو یہ چیز مجھے ٹیچنگ کی طرف لے کر آئی اتنے معصوم اتنے سادہ اور اتنے سنسیر لوگ مہنی نہیں دیکھیں جتنے ہمارے پاکستانی بیپل ہیں سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا لیک آف آویرنس اینڈ ایڈوکیشن اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل وزنم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پولٹکس میں بھی رہی ٹیچر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک موٹیویشنل سپیکر اور ٹرینر بھی ہیں ان کی زندگی کا بس ایک ہی خواب ہے کہ یوت کو موٹیویٹ کریں ان کی لائف میں کوئی مصبت تبدیلی لانے کے لیے یہ اپنے کمیونیکیشن سکلز کو جتنا بھی یوٹیلائز کر سکتی ہیں وہ کریں اور ان کی زندگی کو تبدیل کر کے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں آئے یہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں سٹوڈنٹس کو یوت کو وومن کو کیا کیا ایڈوائز دیتی ہیں بہت بہت شکریہ حمیرہ ممتاز صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا میہم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پچھلے بیس سال سے پڑھا رہی ہیں آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر بھی ہے آپ پولیٹکس میں بھی رہی ہیں تو پولیٹکس اور ٹیچنگ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے کیسے آپ نے چلے نیچرلی دیکھوڑی دیکھوڑی دیفکل تھنگ لیکن ان دونوں کا بڑا ڈیپ ریلیشنشپ ہے بڑا گہرہ واسطہ ہے اس میں بھی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں پولیٹکس میں بھی ان سے بات کرتے ہیں اور ٹیچنگ میں بھی ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں نیچرلی ٹاپکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سینیریو فرق ہے پولیٹکس میں ایک باس سینیریو ہے اور بچوں سے بات ہمیں ڈیفرنٹ لیولز پہ رہ کے جیسے جیسے ڈیسپلنز ہوں اس کے مطابق کرنے پڑتے ہیں لیکن کیونکہ دونوں کا اپس میں گہرا رابطہ ہے تو وہ مجھے اتنا مشکل نہیں لگا میم آپ پولیٹکس میں کب اور کیسے گئیں اور پھر ٹیچنگ کی طرف کب اور کیسے آئیں ٹیچنگ کی طرف تو کہہ لیں کہ یہی میری ایک شروع سے بیسک وش تھی گرومنگ اور سپیکنگ اور اس کے علاوہ شروع سے میرا فوکس رہا ہے یوت کو ایڈریس کرنے کا بچوں سے ینگ چلڈرن سے بات کرنے کا تاکہ ہم وہی ایک بات ہے کہ اگر استاد بچوں کو جو بہتر سب سے اچھا گائیڈ ہوتا ہے وہ ان بچوں کو ایک اچھی تربیت کر کے معاشرے میں باہر بھیجیں تو وہ انڈویجولز جو ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے بینیفیشل فور در سوسائیٹی ہوتے ہیں دیکھیں ابھی بھی جتنے لوگ آپ کو جو بھی انسپائر کرتا ہے آپ کا استاد کون تھا آپ کا انسٹیوشن کون سا تھا تو یہ چیز مجھے ٹیچنگ کی طرف لے کر آئی پولیٹکس کی طرف میں خود نہیں گئی وہ ایک کہلنے کے انسیڈنٹ تھا کہ مجھے اس طرف می بھی میری سپیکنگ سکیلز کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا لیکن لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید لوگ میری بات سنتے ہیں انٹینٹیپلے سنتے ہیں اور اس پر شاید وہ اس پر عمل کرتی ہیں تو مجھے اس لیے سلیکٹ کر لیا گیا کہ میں اس لحاظ سے بھی لوگوں کی خدمت کروں مہم پاکستان کی پولیٹکس میں جب آپ آئیں آپ کو کیسا محسوس ہوا آپ کو یہ لگا کہ عوام کی خدمت کرنا ایک آسان کام ہے یا آپ کو مشکل درپیش آئیں مجھے بالکل بھی مشکل نہیں لگا دس ایس ٹانشڈ می ٹو کہ اتنے معصوم اتنے سادہ اور اتنے سنسیر لوگ مہنے نہیں دیکھیں نیور جتنے ہمارے پاکستانی بیپل ہیں بہت ڈیووٹڈ ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں پولیٹکس میں مین چیزیں یہ ہی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں موٹیویٹ اگر کریں کسی بھی کام کے لیے یہ ایک ہماری ارگنائزیشن ہے دیکھیں پولیٹکل پارٹی کے ایک ارگنائزیشن ہے یہ ہمارا ایک آئیڈیالوجی ہے اور اس آئیڈیالوجی کے پیچھے آئیڈیالوجی کام کریں بہت سادہ لوگ ہیں ان سے بات کرنا اور سوری ٹو سے شاید اسی لیے کوئی چاہے تو بڑے آسانی سے اسے لوگوں کو ایکسپلویٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ ہمارے برے نہیں ہیں بہت سنسیر بہت ڈیووٹڈ اور بہت اچھے لوگ ہیں مہم ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ کیا چونکہ ایک بیس سال کا پڑھانے کا بھی ایکسپیرینس ہے سیاست میں بھی آپ رہی ہیں تو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری کنٹری گروہ نہیں کر پا رہی سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا لیک آف آویرنس اینڈ ایڈوکیشن ہماری کنٹری کے وسائل ریسورسز لیک آف ریسورسز میں مانتی ہوں لیکن پڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں بڑی دفعہ یعنی ہمارے ہمیں ایڈوکیشن دینی ہے بہت ضروری ہے ایڈوکیشن سے مطلب میرا بلکل بھی نہیں ہے کہ ہمیں انہیں ایک فائل دینی ہے جس کا سٹمک فیلاپ کر دیا جہا ہے with the degrees ٹھیک ہے ایڈوکیشن سے میرا مطلب ہے ان کا ویشن ان کی اویرنیس بہت بیسک ایج سے ٹھیک ہے بہت چھوٹے بچے سے تیکھیں میرے بچوں کی جو منٹل ڈویلیپمنٹ ہے ساتھ ساتھ رکھو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم تب تک بچے کو فری چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اس پہ کام شروع کرتے ہیں تو یہ ہے تو یہ کبھی حل ہو جائے تو شاید ہم بیک یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی لیس سے باہر آ سکتے ہیں میں میں ایک عام انسان کا ویشن ہوتا ہے کہ اسے ایک اچھی نوکری مل جائے یا اگر وہ اپنا بزنس کرے تو اس سے ارننگ سٹارٹ ہو جائے اس سے بھی بڑا کوئی ویشن ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ نے بہت ہی ایمپورٹنٹ بات کی ہے دیکھیں میں نے جب بھی اپنے بچوں سے بچے ہی ہوتے ہیں جو آپ کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایم بی اے کو بھی جب میں نے ایون ایم بی اے کو بھی جب میں نے کیونکہ وہ بزنس ریلیٹڈ ان کا سبجیکٹس ہوتے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا بیٹا کبھی بھی آپ نے اپنے ویشن کو ریلیٹ نہیں کرنا ویجور اون انڈویجول کریئر 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 کو اپنی لائف کے ویشن اور ایمز فکس کرنے ہیں ہول کو دیکھتے ہوئے سب کی بینیفیٹ کو دلیسٹ ایمپورٹنٹ ورڈ ہمیں جو تیچ کرنا ہے جو ویرنس دینی ہے بچوں کو وہ یہ دینی ہے کہ ترائی ٹو ڈویلپ ایٹیٹوڈ ان ویچ یو کن نگیٹ یور اون سیلفس جس کو کربانی کیتے ہیں بہت سے لوگ جو کرتے ہیں ہمارے ہاں اس کی بڑی بڑی اگزامپلز بھی ہیں ٹھیک ہے تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ دلیسٹ ایمپورٹنٹ ورڈ ایز آئے ٹھیک ہے تو وہ ایک یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں ہاں اگر وہ یہ سوچتا ہے دیکھیں بات تو وہی ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور میں انسانیت کے خدمت کروں ڈاکٹرز بڑی ہائے فی رکھتے ہیں میں کچھ ڈیز ان کے لیے جو لوگ نہیں دے سکتے فی میں ان کو تو یہ اس نے اپنے لیے نہیں سوچا اب یہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں اور میں باہر سے سپیشلائزیشن کر کے آؤں تو وہ پھر صرف اپنے لیے سوچ رہے ہیں میں سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بس بیسیک چیز ہے بڑا ویجن یہی ہے کہ جب ہم اپنے سے ہٹ کے سب کے لیے سوچیں میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو سٹرنٹھ ہے وہ ہے کمیونکیشن سکلز آپ نے ان کو کیسے ڈیویلپ کیا سکلز ڈیویلپ تو نہیں کی جا سکتی انہیں پولیش کیا جا سکتے تو میرے کمیونکیشن سکلز کوئی بھی سکلز آپ کی بائی برث ہوتی ہے کسی قسم کی اچھا مزویشن ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو اس کو گروم کر سکتا ہے اس کو پریکٹس کر سکتا ہے بار بار تو کمیونکیشن کوئی بھی سکلز جو ہے وہ آپ کے اندر خود سے ہوتی ہیں اور کمیونکیشن میں اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ میرا اس کا موڈ کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں میں نے کبھی بھی آئی نیور آئی ٹاکڈ ڈکشنری لینگویج ٹھیک ہے مجھے بات کرنے کیلئے گوگل کی ضرورت نہیں ہے میں بات کرتی ہوں جو میری زندگی ہے جو میرا ایکسپینینس ہے جو میں سوچتی ہوں ٹھیک ہے اور جب بھی آپ نیچر اور ریالیٹی کے قریب رہ کے بات کرتی ہیں اور بولتے ہیں اور اس میں بیٹا سب سے بڑی بات ہے آپ کی دیانت داری اور سچائی ٹھیک ہے سنسیریٹی آنیسٹی اینڈ ٹھوٹھ یہ سنسیریٹی 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 ٹھیک ہے میں آپ کی زندگی میں آپ نے کن لوگوں کو دیکھ کے یہ سوچا کہ میں ان کے جیسا بننا چاہتی ہوں آپ کی انسپائریشن موٹیویشن کون لوگ رہے ہیں دیکھیں بڑے تھوڑے لام ہے جہاں انسان میں چھائیاں ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں انسپائر میں کام ہوتی ہوں ہر انسان میں میں نے صرف ہی دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ ٹھیک ہے بیلنس خراب ہو جائے یعنی اگر آپ کی دیرہ انہیں گوڈ ایلیمنٹس آپ میں زیادہ ہیں تو آپ کو اچھے انسان ہونے کا لیبل مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ گوڈ انسان ہیں تو آپ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے صرف اس کی ریشو کام ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی برائی انسان ہے تو اس میں بھی جھونگے سے کوئی نہ کوئی اچھائی آپ کو ملے گی تو میں نے ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھی اگر آپ مین کوئی نام ایز ایمنٹور کہنا چاہیے تو میرے لیے سب سے بڑا نام دیکھیں ایدی کام مجھے سیلفلس لوگ پسند ہے خود میں بتا نہیں کس حد تک اس میں کام لیا ملوں یا نہیں لیکن مجھے پسند ہمیشہ سیلفلس آپ دیکھیں جناب ایدی صاحب دیکھ لیجی ٹھیک ہے جتنے لوگ جو آپ کے یہ ٹرسٹیز ڈویلپ کر کے بیٹھے ہیں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لاہور میں بہت سارے لوگ ہیں لوگوں کے حاج اور عمرے کے لیے کام کر رہے ہیں بیسک فسیلٹیز دے رہے ہیں ان میں میں اس پلیٹ فرم پہ کہہ کہ ایک نام لینا بڑا ضروری سمجھوں گی اس پلیٹ فرم پہ بیٹھ کے وہ ہے قاسم علی شاہ صاحب کا نام وہ بھی میری میں نے ان کا دیکھا دیکھیں وہ بھی نیئر ٹو ریالیٹی بات کرتے ہیں اب وہ گھنٹوں دیتے ہیں لوگوں کو اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی کوئی ایک بات کوئی ایک جملہ اس سوسائیٹی کی لوگوں پر اثر کر جائے اور وہ اس میں کتنی سٹرنگٹ سے وہ بات کرتے ہیں دیکھا کہ بڑے بڑے ورڈز اور بڑے بڑے جملے اور بڑے بڑے انگلیش لائنز شامل میں نے ان کی بہت ڈیٹیل ان کو سنتی ہوں ریگولر صرف اسی وجہ سے کہ میں خود شاید میں بھی ایج میں ان سے بڑی ہوں لیکن میں بھی لرن کرتی ہوں کیونکہ اب اس کے پیچھے بھی ان کی گفتگو کے پیچھے بھی یہ ہے کہ وہ ریال ٹو جب بھی آپ کے سامنے کوئی ریالیٹی آپ کوئی موویز یا ڈرامز بھی نیئر ٹو ریالیٹی بناتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتے ہیں تو لوگوں پہ بات وہی اثر کرتی ہے جس میں وہ خود کو فیل کریں میں ہم آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں آپ کس طرح سے لوگوں کی مزید خدمت کرنا چاہتی ہیں خدمت کرنے کے تو بیٹا نمبر آف ویز ہوتے ہیں سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے آپ ایزا ویمن اگر رکھیں تو آپ کم از کم آپ کے جتنے بھی ایک دو چار بچے ہیں آپ ان کو ایزا مدر میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں خواتین سے کہ پہلے ایزا مدر اپنی ڈیوٹی اچھی پوری کریں پھر آپ جائیں باہر دوسرے کاموں کی طرف ضرور کریں میں خلاف نہیں ہوں میں تو خود بھی ورکی لیٹی ہوں لیکن میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن پہلے آپ کے تو سرویس کا عورت کا پہلا کام ہے اپنی اولاد کی تربیت اپنا گھر اور اپنی اولاد کی تربیت اس کے بعد سورسیز ہیں یہ بہت بڑا through communication through writing پین کام کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ زبانہ سا رکھتی ہے پھر پین کام کرتا ہے لاسٹ پہ آپ کے شخصیت آتی ہے لیکن کسی بھی شخص کی پرسنیلٹی کا ایمیج سامنے والے پہ 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہتا اگر مجھے اور آپ کو کچھ شخص اچھا لگا ہے ہم اس سے انسپائر ہوئے ہیں تو that will last only for 30 سیکنڈ پھر اس کے بعد کرنے کا اور thirdly آجائے گا mannerisms جس کا focus زندگی میں میرا راہ ہے میرے students بھی یہ بات جانتے ہیں کہ grooming اور grooming کے لیے بڑے بڑے کام کرنا ضروری نہیں ہے پہلے آپ روز میرا کی زندگی میں دیکھیں بہت ضروری ہے انسان کا آدمی بننا بہت خوبصوری پہلے وہ آدمی بنے تو پھر دیکھیں گے وہ آگے بڑے بڑے کام تو بات کی بات میم خواتین کو خاص طور پر اور یوت کو آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں جس سے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں دیکھیں خواتین اور یوت کو میں لیدہ لیدہ دینا چاہوں دو لیدہ یونرز ہیں تو خواتین کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ اتنی زیادہ مارڈن ایجوکیشن اور چیزیں حاصل کریں اور awareness اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے گیٹ کے دروازے کھول کے تو باہر نکل جائیں کہ ہمیں ازادی چاہیے یا بڑے بڑے اپنے پلے بورڈز پکڑ لی ہیں یا آپ کا لباس ایسا ہو جائے کہ اب ہم ازاد ہو گئے ہیں اپنے اپنے گھر اپنے کلچر اس میں رہتے ہوئے اپنی پہچان کرو ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں یہ awareness دینی ہے کہ نہیں بیٹا کچھ بھی ہو جائے آپ کی self respect important ہے یہ لیک کرتی ہے ہماری خواتین میں ٹھیک ہے اور یوت کے لیے میرا یہ ہے گر تو دریا پالے تو سمندر کی تلاش کر اکبال کی بڑی خوبصورت یہ پویم ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنے ایمز اور ابجیکٹیز ہائے رکھیں with the clear vision life میں اپنا life journey سٹارٹ کریں آپ کو clear پتا ہونا چاہیے کہ میرا vision کیا ہے اور پھر آپ اس پہ stick to that رہے اور vision میں جو کوئی آپ اپنا ایم fix کریں میں نے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس پہ بات کی تھی وہ آپ کا personal نہیں hole کے لیے ہو کیونکہ ہر شخص کا یہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ پاکستان اس وقت developing countries میں چل رہے ہیں ہمیں اسے آگے لے کے آنا ہے اگر انڈویجیولی بات کریں تو کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس بہت دیکھیں ابھی میں نے مختلف نام لی ایک اسی ملی شاہ صاحب کا نام لیا ان کے پاس نیچے بچے اتنے اچھے اچھے کام کرے ہیں آپ اور باہر نکل جائیں سائنٹسٹ اچھے ہیں ڈاکٹر اچھے ہیں تو پھر بھی کیا وجہ ہے کہ یہ معاشرہ پیچھے ہیں کیونکہ ہم صرف اپنے لیے کر رہے ہیں ہم اپنی کنٹری کے لیے نہیں سوچتے اور کچھ بھی بننے کے بعد ڈاکٹر اینجینئر سکولر اچھا پروفیسر تو پھر ہم اوورسیز باہر بھاگ جاتے ہیں جہاں ہمارے لیے آسانی ہے تو ہمیں یہ وہی اگزامپل ہے ایک گاؤں کا بچہ اپنے گاؤں کی ترقی کا نہ سوچے شہر آجائے تو ہمیں یہاں رہ کے اس کو کیوں نہیں جو باہر کنٹریز ہمیں فیسینیٹ کرنی ہیں جن ریزنز کی وجہ سے وہ ریزنز یہاں ختم کر کے ہمیں اس کو کیوں نہیں کرتے آگے بڑھاتے اس کو اپنے لیے امریکہ لڑنہ جرمنی جو بھی ہمیں فیسینیٹ کر رہے ہیں ہم پاکستان کو وہاں ہوں ایسا پاکستان ایک اس کو نمبر ون کنٹری بنانے کی بہت بہت شکریہ حمیرہ ممتاز صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ یہ جاننا چاہتے تھے ہم کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا اپنا بہت ہی خیال رکھے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ